ایمام وہ تو ایمام ایسا نماز اقزام ایسا تھا یہی سر کہ آیا ہمارا اے اولا آخر کہ دس بستا ہے تیچھے غاز جو سلطنت آگے کرنے تھے نماز ہو تو نماز ایسی اور ایمام ہو تو ایمام ایسا موجزہ کسی کہتے ہیں پہلے تو یہ سمجھیں موجزہ ظہور میں کس سے ہوتا ہے جو اللہ کے ندی سے صادر ہو وہ موجزہ موجزہ کسے کہتے ہیں موجزہ اسے کہتے ہیں جو اقل کو حیران کرتے ہیں جو اقل میں نہ آئے تاریخ پڑی ہے نا سنی بھی ہے ہم بھی یہی تاریخ کرتے ہیں وہاں بھی یہی تاریخ کرتے ہیں موجزہ کی تاریخ تو یہی ہے نا کہ جو اقل کو حیران کر دے جو سمجھ میں نہ آئے اوہ جس کا موجزہ سمجھ میں نہ آئے تو موجزہ دکھانے والا سمجھ نہیں کہتا ہے کچھ اقل ہے نہیں ہے تو ادھار لے لو بات غور سے سنو موجزہ سمجھ میں نہ آئے تو موجزہ اقل کو حیران کر دے کنکریاں کلمہ پڑے درخ پھلان کرے اگلی اٹھے تو چاند چینہ چیر دے محبوب چینے تو سوزج لوڑا ہے موجزہ تو اقل کو حیران کر دے موجزہ سمجھ میں نہ آئے اقل کو حیران کر دے تو موجزہ دکھانے والا اس کو کوئی سمجھ سکتا ہے ساری زندگی ساتھ ہیں سفر میں ساتھ حضر میں ساتھ غار میں ساتھ مزار میں ساتھ صدی کے اکبر صدی کے اکبر سے حضور نے فرمایا آکر نے فرمایا کہ محمد کی حقیقت کو اس کے رب اتنی بات کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا ہم حضور کو ویسا جانتے ہی نہیں جسے حضور ہیں یہ جاتھ نہ حضور مفضی آدم ہن فرما کے ہیں کہ خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے تمی تم ہو تمی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو حقیقت سے تمہاری جس خدا اور کون واقع ہے کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو اب اس شعر کو دنیے گا ہے جتنے اقلوں خیرت کے دابے کب ان کی گردے سفر کو پہنچے کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا کوئی بھی اب تک واللہ سمجھ نہ پایا نہ پائے ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا مدینے والے کہے مقامی ہون کے دل پر قیام ایسا ابھی دو ہفتے ہی ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے دو ہفتے سورہ دن ستہ دن ہوئے میرے خیال میں مجھے میں مدینہ منبرہ کی حاضرے کی لے گیا تھا میں کیا گیا تھا سکرہ نے بلایا تھا میری کیا اوقات کے یا کسی کی کیا اوقات مدین شریف جائے بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے جب تک وہاں سے بلائنا جائے میرے آقا نے طلب کیا تھا میں حاضر تھا اور وہاں جب مدینہ منبرہ پہنچ جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ماں کی گود میں بچہ کیسے آ جاتا ہے کتنا بے فکر ہو جاتا ہے ٹینشن فری ہو جاتا ہے بندہ وہاں اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا ہے ہلکا فلکا کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا موت کا بھی خوف نہیں ہوتا آپ یہ تو آئے ادھر موت کا خوف نہیں ہوتا آئے تو بھلے آئے بسم اللہ بھلی کری آیا مرحبا مدینہ شریف کی فضاؤں میں سانسے لینا یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے اللہ بار بار بھی فرمائے تو مدینہ شریف کے اندر جب ہوتے ہیں تو کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جو وہاں پڑ جاتے ہیں اور وہاں پڑھنے کا لطف ہی دوبالہ ہے مجھے ایک بچے نے آ کر ایک فرمائش کی ہے میں چاہوں گا اس کی فرمائش ضرور پوری کروں یہ بچہ اس وقت مجھے فرمائش اس نے کی جب کوئی نہیں آئے تو اس کی فرمائش کا حق بنتا ہے کلام بھی آئیتا ہے مادوک کے ساتھ مل کے پڑھیں گے آپ کی آواز دکھ لے گی میں نے آواز باتیں کرنے سے منہ کیا تھا سبحان اللہ کہنے سے منہ نہیں کیا تھا اور سبحان اللہ کہنے میں کنجوسی بھی نہ کرے ذرا دل سے کتنا زیادہ لمبا سبحان اللہ جتنا زیادہ اوچھا ہوگا آواز میں کتنا اوچھا ہوگا جتنا ذوق و شوق کے ساتھ ہوگا یہ میں کہہ رہا ہوں درف نہیں اتنا بڑا ہوگا جنت میں درف دکھتا ہے اب جو زیادہ مطلب پاور سے گئے گا زیادہ ذوق سے گئے گا تو انشاءاللہ درف بھی اسے بڑا ہوگا پھل بھی زیادہ ہوں گے انشاءاللہ اور جنت میں جب درف لنگ جائے گا تو پھل کھانے جنت میں بھی جائیں گے انشاءاللہ اس لئے سبحان اللہ کہنے میں کسی قسم کی بھی آپ کنجوسی کا کام نہ لیں اور میں آپ کو یہ سبحان اللہ اس لئے کہہ رہا ہوں تاکہ میں دل میں زوق و شوق رہے وَنَّا وَاللَّهِ الْعَظِيمِ اگر آپ سبحان اللہ نامی کہیں میں پڑھوں گا الحمدللہ میں پڑھتا ہوں میں پڑھنے کے لئے بیدا ہوں حضور کی ناتے پڑھنے کے لئے کوئی پڑھے نہ پڑھے کوئی سبحان اللہ کہے نہ کہے کوئی وقت پہ آئے کہ نہ آئے مجھے اس سے فرق نہیں پڑھتا میں جو ٹائم لکھا تھا اس سے پندرہ منٹ پہلے آ گیا میں گھڑک دیکھی آٹھ بج گئے میں نے کہا سٹارٹ کریں کوئی آئے کہ نہ آئے مجھے پڑھا نہیں اور میں نے سٹارٹ کروا گیا تھا میں انتظام نہیں کرتا نہ میں تم ناموں کے لئے پڑھتا ہوں نہیں میں عوام کے لئے پڑھتا بھی نہیں اور جہاں سے پڑھوں ہواں سے گھلتے ٹھیک ہے تو آئیے میرے ساتھ مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیے اور تصور و تصور میں حضورت دربات میں حاضر ہو جائیے یا شفیع امم ملدہ کرزو کرم شالاوت داروے تیرا سوڑا چھرم تیرا سوڑا حرم شالاوت داروے تیرا سوڑا حرم تیرا سوڑا حرم یا شفیع امم لِللہ کرزو کرم سوڑا حرم شالاوت سوڑا حرم حرم ہم غنام کرکنا خدا را بھرم ہم غنام کرکنا خدا را سوڑا حرم شالاوت سوڑا حرم تیرا سوڑا حرم تیرا سوڑا را نگم نگم موسیقی نگم نگم موسیقی